ناظرین محترم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ انسان کو کس چیز کی تمنا اور آرزو نہیں کرنی چاہیے اس کے بارے میں میں آپ کو حدیث مبارکہ سناوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے وہ چیز کیا ہے آئیے ہم بخاد شریف کے حدیث مبارکہ کے ذریعے سے جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی تمنا کرنے سے منع فرمایا ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کی تمنا نہ کرو اور یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہوتا کہ موت کی تمنا نہ کرو تو میں ضرور موت کی تمنا کرتا میں ضرور موت کی آرزو کرتا اسی طریقے سے دوسری حدیث مبارکہ سات ہزار دو سو چوتیس نمبر ہے اور اس کے اوپر والی سات ہزار دو سو تیس نمبر ہے حدیث مبارکہ حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے صحابہ اکرام ان کے پاس ان کے عادت کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے صحابہ نے دیکھا کہ وہ اپنے جسم پر سات داگ لگوائے ہوئے تھے اور یعنی ان کو بہت زیادہ بیماری تھی جس کی وجہ سے وہ بیماری کی وجہ سے وہ اپنے جسم پر داگ لگائے ہوئے تھے انہوں نے صحابہ سے کہا کہ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنتا کہ موت کی تمنا نہ کرو تو میں ضرور موت کے آرزو کرتا اسی طریقے سے سات ہزار دو سو پیتیس نمبر بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے کوئی شخص موت کی آرزو نہ کرے اس لیے کہ اگر وہ بندہ نکوکار ہے نیکیہ کرنے والا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اور زیادہ نیکیہ کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور وہ اللہ کے قریب ہو جائے اور اگر بندہ گنہگار ہے گناہ پہ گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی توفیق عطا فرمائے کہ اس کو توبہ نصیب ہو جائے یا اس کو توبہ کا شرف حاصل ہو جائے اس لئے کسی بھی انسان کو موت کی تمنہ اور موت کی عرضو نہیں کرنی چاہیے تو ان تین حاجی سے مبارکہ سے پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنہ کرنے سے موت کی عرضو کرنے سے منع فرمایا ہے اس لئے بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اگر تھوڑی سی بیماری میں انتلا ہو جاتے ہیں یا تھوڑی سی پریشانی ان کو آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ کاش میں مر جاتا تو اچھا ہوتا کاش میری موت آ جاتی تو اس طریقے کے الفاظ نہیں کہنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنہ کرنے سے اور موت کی عرضو کرنے سے منع فرمایا ہے ہاں موت کو یاد کرنے کے لئے آقاید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمتہ فرمایا ہے اور موت کو یاد کرنے کا حکم اس لئے فرمایا گیا کہ جو شخص موت کو یاد کرے گا پھر وہ نیکیوں کی طرف مائل ہوگا وہ گناہوں کی طرف سے رغبت کو چھوڑ دے گا اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ مصروف ہوگا اس لئے کہ موت کو یاد کرنے سے قبر کے حالات یاد آئیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے حالات کے بارے میں اور اسی طریقے سے برزخ کے بارے میں جو کچھ چیزیں بتائی ہیں اگر انسان موت کو یاد کرے گا تو وہ ساری چیزیں یاد آئیں گی اور ان کے یاد آنے کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالی کی قریب ہوگا عبادت کرے گا تو اس لئے موت کو یاد کرنا چاہیے لیکن موت کی تمنا اور موت کی عرضو نہیں کرنے چاہیے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجی سے مبارکہ کے ذریعے سے تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں تو گوگل پر مسائلورڈ ڈاٹ کم سرچ کریں ہماری ایک ویف سائٹ ہے وہاں پر آپ کو اور بھی دینی مسائل پڑھنے کو ملیں گے اور آپ اپنے علم میں اضافہ کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ